موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جو باجہ میں اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی بلکہ جنتیوں کے ایک جماعت کا سردار بنایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پوکار اور بلاوے کی خوش خبری دی اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کھاٹ گیا جاتا کبھی فرماتے کاش میں گھاس ہوتا جانور اس کو کھا دیتے کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا باغ ہوتا ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف دے گیا اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر تھنڈا سانس برا اور فرمایا کہ تُو کس قدر لفت میں ہے کھاتا ہے پیتا ہے درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا ربیہ سلمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر میں کچھ بات پڑ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفت کہہ دیا جو مجھے ناغواز ہوت رہا ہے فوراں ان کو خیال ہوا مجھ سے معاف فرمایا کہ تُو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو تُو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا میں نے اس پر بھی جواب لفظ کہنے سے انکار کیا وہ تو اٹھ کر چلے گئے ابو اسلام کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی ہے خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں میں نے کہا تم جانتے ہو یہ کون ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ شنا ناراض ہو جائیں گے تو رابیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کر اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دیں میرے بھائیو یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور احتمام ہوا کہ اول خود دخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ رابیہ بدلہ لے لیں آج ہم سیکڑوں بارتیں ایک دوسری کو کہہ دیتے ہیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا جاہی صاحب کتاب بھی ہوگا موسیقی